السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور رجب کے مہینے میں کونڈوں کے بارے میں بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب رجب کے مہینے میں جو کونڈے بنائے جاتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ کیا کونڈے بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے؟ پندر رجب کو بنانا چاہیے یا بائیس رجب کو بنانا چاہیے؟ اور فاتحہ دلانا اور کونڈوں کے بارے میں جتنے طرح کے مسئلے ہیں وہ لوگ پوچھتے ہیں تو اس کلپ کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ یہ پورا مسئلہ آپ کے کلیر ہو جائے گا کہ کونے بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے فاتحہ دلانا اور پندر رجب کو دلائیں یا بائیس رجب کو دلائیں یہ سارے مسئلے کلیر ہو جائیں گے اس کلپ کو دھیان سے سنیے گا سمجھئے گا انشاءاللہ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی ڈاؤٹ آپ کے واقعی نہیں رہے گا کیونکہ دکت کیا ہے کہ کونوں کے بارے میں ہر مسئلہ والا اپنے مسئلہ کی بات کرتا ہے کوئی کہتا ہے جائز ہے کوئی کہتا ہے نجائز ہے کوئی کہتا ہے سواب ہے کوئی کہتا ہے عبیدت ہے تو کیا ہے اصل مسئلہ میں آپ کو سب سے پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں اس واقعہ کو سننے کے بعد آپ کو یہ مسئلہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا پچھلی سال کی بات ہے رجب کے مہینے ہی کی بات ہے میں نماز پڑھ کر مسجد سے نکلا تو ایک صاحب جو اکثر مجھ سے دین کی باتیں معلوم کرتے رہتے ہیں وہ بڑے اداس سے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے میں نے سلام کیا اور خیریت معلوم کی میں نے کہا بھئی کیا بات ہے بڑے اداس نظر آ رہے ہو تو کہنے لگے مفتی صاحب کیا بتائیں وہ کونڈے ہیں کل اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں مزدور آتی ہیں محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں تو کوئی مالدار نہیں ہے غریب ہیں لیکن دین کی بڑی فکر رکھتے ہیں حرام سے بچتے ہیں حلال اختیار کرتے ہیں کہنے لگے پیسے میرے پاس ہے نہیں گھر والے کہہ رہے ہیں کہ کونڈوں کا سامان لے کر آؤ کونڈے بننا ہے تو میں نے کہا بھی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ نہیں کونڈے تو بننا ہے برنہ محلے والے کیا کہیں گے اور مصیبتیں آ جائیں گے پریشانی آ جائیں گے فاتحہ نہیں ہوئی ہمارے گھر پہ فاتحہ ہونا تو بڑی ضروری ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں ادھار لے کر آؤں کیا نہیں آؤں ویسی پہلے سے بہت ادھار ہے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس میں پریشان کیوں ہو رہے ہیں اپنے گھر والوں سے جا کے پوچھیں کہ کونڈے کیوں بنائے جاتے ہیں تو کہنے لگے کونڈے تو اسی لیے بنائے جاتے ہیں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو عیسال سواب کے لیے کونڈے بنائے جاتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا ہے کہ جب عیسالِ ثواب کے لیے کونڈے بنائے جاتے ہیں تو عیسالِ ثواب کیا صرف کونڈوں ہی کے ذریعے ہوتا ہے عیسالِ ثواب تو ہم اور بھی چیزوں کے ذریعے کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس کچھ غریبوں کو کھلانے کے لیے نہیں ہے تو ہم قرآنِ مجید پڑھ کر بھی عیسالِ ثواب کر سکتے ہیں نفل نماز بھی پڑھ کر عیسالِ ثواب کر سکتے ہیں نفل روزہ رکھ کر بھی حسال سواب کر سکتے ہیں کوئی پرانا کپڑا ہے ہمارا وہ کسی غریب کو پہنا کر بھی حسال سواب کر سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے تو ایک روپیہ بھی دینے کہ اگر ہم قابل ہیں تو وہ بھی اگر کسی غریب کو دے دیں گے تو وہ بھی ہم حسال سواب کر سکتے ہیں تو بولے کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے تو میں نے کہا پھر یہ بات آپ اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں سمجھاتے بولے گھر والے کہاں سمجھتے ہیں ان کو تو کونڈے ہی بنانا ہے اور ہوتا بھی یہی ہے ہمارے معاشرے میں کونڈے بنانے کو بہت ضروری سمجھا جاتا ہے فجر کی نماز نہیں پڑی ہوگی شاہ کی نماز نہیں پڑی ہوگی نمازوں کا کچھ پتہ نہیں ہوگا نمازیں چھوٹ رہی ہوں گی اور عورتیں گھر کی جو ہیں نا وہ کونڈے بنانے میں لگی ہوں گی سنتوں کا کچھ پتہ نہیں فرض کا کچھ پتہ نہیں حرام حلال کا کچھ پتہ نہیں ہے نا فجر کی نماز چھوڑی شاہ کی نماز چھوڑی دن بھر کی نمازیں ہم چھوڑ رہے ہیں لیکن کونڈے بڑی فکر کے ساتھ پکا رہے ہیں اور پھر کونڈے بنانے کے بعد بھی یہ کون کھاتا ہے گھر کے ہی لوگ کھا جاتے ہیں پڑوس کو بلالائے اس رشتدار کیاں پہنچوا دیئے غریب کے پیٹ میں وہ پھر بھی نہیں پہنچتا عیسال سواب کا مقصدی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہم بنا رہے ہیں وہ غریب کے پیٹ میں پہنچے کونڈے ہی بنائیں یہ بات میں نے ان کو سمجھائی پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو سمجھائی ہوگی اللہ بہتر جانے پھر کیا ہوا لیکن یہ ہر گھر کی کہانی ہے خاص طور پر وہ لوگ جو روزانہ کما کر کھانے والے ہیں جب کونڈوں کا دن آ جاتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں قرضہ لے کر لوگ راشن لے کر آتے ہیں کونڈے بنانے کا سامان لے کر آتے ہیں ادھار لے کر اور جو ادھار نہیں لاسکتے وہ فکر مند ہوتے ہیں کیونکہ کونڈے بننے کو لوگ ضروری سمجھتے ہیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ فاتحہ کرنی ہوئی بائیس رجب کو پھر تو بڑی دکھتیں آ جائیں گی ایک دن میں فجر کی نماز پڑھ کر نکلا تو ایک گھر سے آواز ہی ہے رمولان صاحب میں نے کہا جی ارے وہ فاتحہ دلانی ہے میں نے کہا چلو میں جب گیا تو میں نے کہا فجر کی نماز پڑھی کہ نہیں فجر کی نماز تو نہیں پڑھی اور کونڈے تیار ہو رہے تھے وہاں فاتحہ لگانی کے لیے مجھے بلائیا ہوا تھا تو میں نے وہاں سارے لوگوں کو سمجھایا میں نے کہا کہ دیکھو نماز آپ نے چھوڑ دی کیسی فاتحہ یہ فاتحہ تو آپ کے لیے وبال بن گئی آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اور آپ کونڈے بنانے میں لگی پڑھی ہو سب کی سب خواتین تو میرے عزیز بھائیوں مجھے امید ہے خاص طور پر میں بہنوں کو یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ گھر کی خواتین ہی رسموں کو ختم کر سکتی ہیں عیسال سواب کرنا ہے عیسال سواب کسی بھی طرح کیا جا سکتا ہے لیکن آپ یہ سمجھیں کہ عیسال سواب کونڈوں ہی کے ذریعے ہوگا اور کونڈوں کے بغیر عیسال سواب نہیں ہوگا تو پھر یہ جو ہے نا ایک رسم ہے تو مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ کے کلیر ہو گیا ہوگا کہ ہم جو کونڈے بناتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو کونڈے بنتے ہیں وہ اس لیے بنتے ہیں کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو عیسال سواب کرنا ہے فاتحہ کا مقصد کیا ہوتا ہے فاتحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے فاتحہ کا مطلب اور مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم کوئی کھانا ہم نے بنایا اس پر ہم نے فاتحہ دلائی اب وہ کھانا غریبوں کو کھلایا جاتا ہے تاکہ اس کا سواب جس کو ہم پہنچانا چاہتے ہیں ان کو پہنچ جائے ہوتا کہا ہے کہ ہم نے فاتحہ دلائی اب وہ کھانا ہم خود ہی کھا جاتے ہیں بھائی ثواب تو جب پہنچے گا نا جب وہ کھانا آپ غریب کو کھلا ہوگی آپ نے کونڈے بنائے لیکن وہ کھانا وہ کونڈے تو آپ خود ہی کھا رہے ہو اور کونڈے کو آپ ضروری سمجھ رہے ہو نمازیں چھوڑ کر آپ کونڈے بنا رہے ہو تو یہ غلط ہے تو مقصد کیا ہے کونڈے بنانے کا وہ آپ سمجھیں مقصد ہے عیسال سواب امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو اور عیسال سواب کے لیے کونڈے بنانا ضروری نہیں ہے آپ کسی بھوکے انسان کو دیکھتے ہیں اس کو کھانا کھلا کر بھی عیسال سواب کر سکتے ہیں کسی غریب کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں کپڑا دے کر بھی آپ عیسال سواب کر سکتے ہیں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اتنے تغلفات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے کسی بھی نماز کے بعد کچھ صورتیں پڑھی قرآن مجید کی تلاوت کی اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی کہ اللہ یہ جو کچھ میں نے پڑا ہے اس کا سواب امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو پہنچ جائے سواب پہنچ جاتا ہے اور عیسال سواب کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ بائیس رجب کو ہی کریں پندرہ رجب کو ہی کریں عیسال سواب آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کے ذریعے کر سکتے ہیں غریب کو کھانا کھلا کر کر سکتے ہیں ننگے کو کپڑا پہنا کر کر سکتے ہیں کسی بیمار کو دوہ دلا کر بھی آپ عیسال سواب کر سکتے ہیں جتنے بھی نفلی کام ہیں نفلی عبادت ہیں ان کو کر کے آپ اس کا سواب بھی کسی مرہوم کو پہنچا سکتے ہیں تو یہ جو ہمارے معاشرے میں کونڈے 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 پندرہ رجب بائیس رجب یہ محض ایک رسم ہے اگر یہ رسم نہ ہوتی نا دیکھئے رسم اسی کو کہتے ہیں جس کو آدمی چھوڑ نہیں پاتا ہے اگر یہ لوگوں کو کہا جائے کہ عیسال سواب تو آپ کیسے بھی کر سکتے ہیں قرآن مجید پڑھ کر عیسال سواب کر دو اگر آپ کونڈے نہیں بنانا چاہتے ہو لیکن وہ سمجھے گا کہ کونڈے ہی بنانا ضروری ہیں اور جہاں جہاں علم کی کمی ہے قرآن و حدیث کا لوگوں کو علم نہیں ہے وہاں جہالہ زیادہ ہے وہاں ترہ ترہ کے عقیدے بھی کونڈوں سے جڑے ہوتے ہیں کہ کونڈے اگر نہیں بنائیں گے تو مصیبتیں آئیں گی عقیدے خراب ہو چکے ہیں لوگوں کے اور لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں اس کو فرض کا درجہ بعض لوگوں نے دیا ہوا ہے تو اس سے بڑے عقیدے کی خرابی آتی ہے اسی لئے میری گزارش یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ جو آپ کونڈے بنا رہے ہیں اس کا مقصد عیسال سواب ہے عیسال سواب آپ غریب کو کھانا کھلا کر کریں نفلی عبادت کر کے بھی آپ عیسال سواب کر سکتے ہیں کونڈے بنانا یہ کوئی ضرور ہی نہیں ہے اور یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ بائیس رجب کو ہی کونڈے بنانا چاہیے کیونکہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی وفات بائیس رجب کو ہوئی ہے اسی لئے بائیس رجب کو لوگ کونڈے بناتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بائیس رجب کو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی وفات نہیں ہوئی ہے نہ پیدائش ہوئی نہ وفات ہوئی اسی لئے کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ نہیں پندرہ رجب کو وفات ہوئی ہے تو رجب کے مہینے میں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی نہ وفات ہوئی ہے نہ پیدائش ہوئی ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی جو پیدائش ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہوئی اور اسی اتراسی ہجری میں ہوئی اور جو وسال ہوا ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا وفات جو ہوئی ہے وہ ایک سو اٹالیس ہجری شوال کے مہینے میں ہوئی ہے تو اسی لئے دور دور تک رجب کے مہینے سے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کا اور وفات کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو یہ جو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے بائیس رجب کو وفات ہوئی ہے اسی لئے کونڈے بنائے جاتے ہیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ اصل میں شیعوں کا چھوڑا ہوا شوشہ ہے حضرت امیر معاویہ روی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں تو جو خوارش تھے شیعہ حضرات جو تھے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو گالیاں دیتے ہیں جب حضرت امیر معاویہ روی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ان کی وفات بائیس رجب کو ہوئی ہے تو انہوں نے خوشی میں اندرونے طور پر خوشی میں یہ کونڈے پوری کھیر بنانا شروع کر دی اور خوشی میں یہ لوگ کھاتے تھے اس وقت مسلمانوں کا غلبہ تھا اور یہ لوگ کمزور تھے تو یہ اندرونے خانہ چپکے چپکے خوشی میں بائیس رجب کو کونڈے وغیرہ یہ خوشی میں کھانے لگے جب مسلمانوں کو پتا چلا ڈرتے ہی اس وجہ سے تھے کہ مسلمانوں کو پتا چلے گا کہ ہم امیر معاویہ روی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشی کے طور پر یہ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں کھاتے ہیں تو اسی لئے چپکے چپکے کرتے تھے کیونکہ ورنہ کٹیں گے یہ لوگ تو انہوں نے چپکے چپکے یہ سب کام شروع کر دیا جب مسلمانوں کو پتا چلا تو انہوں نے اس کا لنک جو ہے نا وہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی وفات سے کر دیا کہ یہ کونڈے اور یہ نیاز فاتح یہ تو ہم اس لئے کرتے ہیں کیونکہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا وسال بائیس رجب کو ہوا تھا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کونڈے بننا شروع ہوئے یہ حضرت امیر معاوی روی اللہ تعالیٰ کی وفات کی خوشی میں بننا شروع ہوئے اور یہ لوگ چپچاپ کھاتے تھے اور مسلمانوں کو انہوں نے دھوکہ دیا یہ کہہ کر کہ یہ تو ہم اس لئے بناتے ہیں کیونکہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو اسال سواب کرنے کے لئے حالانکہ ایسا نہیں ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی نہ وفات بائیس رجب کی ہے نہ پیدائش بائیس رجب کی ہے یہ دھوکہ ہے جو شیعہ لوگوں کی طرف سے سنی مسلمانوں کو دیا جاتا ہے اس لئے اس رسم کو ترک کرنا لازمی ہے شیعہ حضرات کی موافقت بائیس رجب میں وہ بھی منا رہے ہیں ہم بھی منا رہے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے شیعوں کے ساتھ مشابہت ہے شیعوں کے جیسا کام کرنا لازمی آتا ہے اس لئے اس رسم کو چھوڑنا لازمی ہے اسال سواب کرنا ہے اسال سواب آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں کہ اسی ٹائپ سے بنیں گی اسی ٹائم بنیں گی اور فاتحہ اس طرح سے ہوگی پھر لوگوں کو بلایا جاتا ہے یہ تمام طرح کی جو چیزیں ہیں یہ بدعات ہیں خرافات ہیں دین اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے تو مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ کے کلیر ہو گیا ہوگا اسال سواب ہمیں کرنا چاہیے اور فاتحہ کا مقصد بھی یہی ہے اسال سواب آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے کر سکتے ہیں کوئی قرآن پڑھ کر بخش دے کوئی غریب کو کھانا کھلا کر اسال سواب کر دے کوئی صدقہ دے کر اسال سواب کر دے لیکن سارے لوگ یہ سمجھ لیں لگیں کہ کونڈے بنا کر ہی اسال سواب ہوگا اور اس دن ہی کونڈے بنیں گے تو میرے عزیز بھائیوں میں نے بتا دیا کہ اس کے پیچھے کیا دھوکہ ہے جو خارجی لوگوں نے ہم سنی مسلمانوں کو دیا ہے اس مسئلے کو آپ شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ